موسیقی سب سوال ہے کسی کا موسیقی لازم ایکسچنج جوٹس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کیسے ہیں کس طرح سے ہے اور کیسے ہم چیزوں کو لے کر چلیں گے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم نے کچھ ایجامپلز تھا وہ بھی ڈسکس کی تھی پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے کچھ پرائمری انڈیکیٹرز ہوتے ہیں فنکشنل کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس کچھ سیکنٹری انڈیکیٹرز ہوتے ہیں فنکشنل کرنے کے لیے hanadevadان صاحب کے لیے پھر ہم نے دیکھا تھا پھر ہم نے اسٹینڈیٹ کی ٹائپس کیا تھا کیا ہے کیے نہیں سپورٹریٹ پلوزنگ رییٹ ایکسچینٹریز ہمارا کس طرح سے ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا پھر دیکھا تھا ڈریک کوٹ اور کوٹ کیا ہوتا ہے ڈریک کوٹ ایک کوٹ بسیکلی کہ فوراں کرنسی آپ کے لوک کے ملے گی وہ ڈریک کوٹ کے ہوتے ہیں بسیکلی کہ آپ کی کرنسی فوراں میں کتنے کے پیڑھ رہی ہے وہ آپ کا انٹریک ہوتا ہے یہ ہم نے سارا دیکھا تھا یہاں تک سب کلیر ہے آگے چلے ہم نے سارا دیکھا تھا ہے 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 ہمارے ہے 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 اب آگے چلتے ہیں اب ہمارے پاس نہ کچھ اس سیکسر میں جانا ہے ہم نے آگے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ایٹمز ہیں جو منیٹری ہیں کچھ ایسی ایٹمز ہیں جو نون منیٹری ہیں ہیں ان کو ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے اس کے اوپر ہم کیسے ایمپیکٹ آئے گا ہمارا فورن ایکسچینج کا وہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ڈسکس آورڈ کرنا ہے آہ بکوز آہ اگر آپ کے پاس کیشن ہینڈ پڑا ہوا ہے آہ اس کو اگر آپ نے رکھا ہوا ہے اگر اس میں فورن ایکسچینج کا ڈیفرنس اگر آیا ہے وہ تو آپ جا کے کیا کروا سکتے ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کروا سکتے ہیں جو آپ کی منیٹری ایٹمز ہیں جس طرح کیشن ہینڈ ہو گیا کیش ایٹ بینک ہو گیا لون ہو گیا ٹریڈ پییبل ہو گیا ٹریڈ ڈسیویبل ہو گیا ان کے اوپر آپ کا فورن ایکسچینج کا ایمپیکٹ جو ہے وہ فورن شو ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے ایک ہزار ڈالر بے کرنا ہے that is a monetary item that is a loan آج ڈالر جو ہے وہ دو سور پے کا ہے کل جو ہوگا وہ ڈھائیسو کا ہو جائے گا تو آپ اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ کیالکولیٹ کر سکتے ہو اس ٹریڈیون جو ہے بسیکلی وہ سارے کی ساری monetary items کے بارے پر ڈسکس کرے گا کہ جی پیبلز جو ہیں اس پہ ایکسچینج کا ایپیکٹ یہ آ رہا ہے یہ ایکسچینج یہ نہیں ہے یہ ایکسچینج لاؤس ہے آپ لیکارڈ کر سکتے ہو لونز پہ کر سکتے ہو ریسیو ایبلز کے اوپر آپ اسے کیا کر سکتے ہو لے کے سار سکتے ہو لیکن یہ نون منٹری ایٹمز ہیں ان کے بارے میں آئی ایس ٹرن ٹی ون ہمیں نہیں بتاتا اب وہ لیکن ہے جو صحیح ہمارے پاس اب ان کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس آٹ کریں گے اب نون منٹری ایمارٹ کیا ہو جاتا ہے آپ نے ایسٹس لیے ہمیں ہیں آپ نے investment properties جو ہیں وہ build کی ہوئی ہیں میرے اینڈ سے بلر نہیں آرہا اب اپر انٹرنیٹ چیک کریں سب کا بلر ہے میں باقی جو سب کا بلر آ رہے ہیں نہیں نہیں پھر اگر بلر ہو رہا ہے تو میرا مسئلہ ہے اگر سب کا ہو رہا ہے اگر کسی کسی کا بلر ہو رہا ہے پھر آقا مسئلہ ہے ایسا جی جو ہم نے نون منٹری چیزیں ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے ان کے بارے میں ہمارے پاس کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے اگر ہم ایسٹس کی بات کریں تو ایسٹس سے classification تو اس نے ہمیں بتائی ہوئی ہے کہ کیا ہو سکتی ہیں اب منٹری ایسٹس ہمارے پاس کونس ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کیش اینڈ بینک جو پڑھا ہو گا ہے ایڈوانسز جہاں ریسی ویبلز ہیں ٹریڈ ریسی ویبلز ہے انویسمنٹ بغیرہ آپ نے کی ہے ڈیٹ سیکیورٹی میں آپ کی لیز میں انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے ڈیفرٹ ایکس ایسٹس بغیرہ یہ آپ کی منٹری ایسٹس ہے اس کے ریسی وغیرہ کریں گے اس میں فورن ایکسچینج کا امپیکٹ آپ کچھ سمجھ آتا ہے کہ آپ نے جی ایک بندے سے ایک ہزار ڈالر لینا ہے جب آپ نے اس کو سیل کی تھی ڈالر دو ست ستر رپے کا پیسے لینے گئے ہیں دو ستی رپے کا ہو گیا ہے یہ تو ریشو ہو جائے گا یہ ایمپیکٹ آپ کا آئے گا what what about non-monetary ایسٹس میں پی پی آتا ہے انویسمنٹ پروپرٹی ہے پالوجیکل ایسٹس ہیں انٹینجیبل ایسٹس ہیں لیز میں ریٹو یوز آتا ہے انویسمنٹس آپ نے کی ہوئی ہے انویسمنٹری ہے اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے جیسے for example for example آپ ایک انویسمنٹ پروپرٹی جو ہے وہ دبائی میں لے کے بیٹھ گئے ہیں آپ نے انویسمنٹ پروپرٹی دبائی میں لے کیلئی ہوئی ہے اب آپ کو پتہ ہے انویسمنٹ پروپرٹی ایس پر آئی ایس 40 جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ریکارڈ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس پر آئی ایس 40 ریکارڈ ہوتی ہے اگر آپ اس کو جائیں گے فیر ویلیو کی اوپر تو فیر ویلیو موڈل کی اوپر آپ کا گین یا آپ کا لوس جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے یاد ہے کیا نہیں ہاتھ ایون ایون آپ نے ایک انویسمنٹ پروپرٹی یا آپ نے ایک ایس پر لے کے رکھا ہوا ہے ان بہرین دنار میں آپ نے اس کو شو کیا ہوا ہے یہاں آپ نے ایک بنگلہ دیش میں جو ہے پلانٹ لے کے رکھا ہوئے اس کو ٹکا میں شو کیا ہوا ہے وہاں پر ٹکا میں لیا وہ آپ نے بٹ آپ کی ریپورٹنگ کرنسی ہے پی کے آر آپ نے اس کو لکھا ہوا ہے پاکستانی روپیز کے اندر اب آپ کا ایکسچینج ریڈ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے پی کے آر میں تو کیا آپ کی فنانشل سٹیٹمنٹ میں اس کا ایمپیک شو ہوگا ہوگا نہیں ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہم نے یہاں پر سیکھنا ہے وہ ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے اس کے پاس سیم گوز بیدہ لائیویلٹیز اب ہمارے کچھ نون منیٹری لائیویلٹیز ہوں گی ابھی جا کے ابھی ہم بڑھیں گے آئی ایف اور ایس فیفٹین میں کانٹریک لائیویلٹی جس میں ہم کسٹمر سے ایڈوانس لے رہے ہوتے ہم اس کی بات کریں گے کوپرویجنز ہم نون منیٹری لائیویلٹیز ہیں اب یہ فر ایس ایس 20 پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں ایف ایر ون میں آپ لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم ریکارڈ کر کے بیٹے ہوتے ہیں وہ اوور ڈا پیڑیٹ آف ٹائم ہم کیا کریں گے اپنے انکم کا پارٹ بنا رہے ہوں گے تو یہ نون منیٹری لائیویلٹیز ہیں ان کے اوپر فورن ایکسچینج کا ایپیکس جو ہے وہ کیسے آئے گا وہ دیکھیں گے آئے گا بھی ایکوٹی میں خیر کیپٹلی ریزروز ہیں یہ بھی ہماری نون منیٹری ایٹم ہی ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے اب منیٹری میں کیا آئے گا کہ ری فنڈ کرنا ہے پرویجنز جو فیچر میں بھی کرنی ہے آپ نے ایمپلائی بینیفیٹس ہو گیا لیز لائیویلٹی ہو گیا ٹریڈ پیبل کرویل کیش پیبل یہ ساری کیا ہیں آپ کی منیٹری لائیویلٹیز جو ہیں وہ شمار ہو رہی ہوتی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کو دیکھنا ہے اب ان کی اوپر فورن ایکسچینج کا اپیک جو ہے وہ آ رہا ہوگا ہے is that clear ہم نے دو فیکٹر پڑھنے ہیں ایک ہے ہماری انیشنل ریگنیشن کہ جب ہماری ٹرانزیکشن ہوگی ہم اس کو بنیادی طور کے اوپر کس ریڈ کی اوپر اس کے بعد ہم پڑھیں گے جا کے سبسیکمنٹ ریگنیشن جو ہے اس کو دیکھ رہے ہوں اب جب فورن ایکسچین ٹرانزیکشن ہوگی تو جب ہم اس کو سیٹل کر رہے ہیں کہ بھائی اس میں مانٹ پی کرنی ہے یا پیاد پی کرنی کرنی وہ ہم کب کریں گے یا کیا فیکٹرز ہوں گے جو ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کس ریڈ پر ٹرانزیک کرنا ہے جب آپ گوڈز بھائی کر رہے ہیں سویسز بھائی کر رہے ہیں اس کنٹری سے جس کی پرائیس آپ کو پتا ہے اس ڈیڈ کے اوپر چلنے کا پتا کہ بھائی یہ میں نے خریدا ہے اس دن یہ اس کی قیمت ہے آپ اس کو ریکارڈ کریں گے یا آپ نے اماؤنٹ لی یا آپ نے فنڈ دیئے جس ڈیڈ کے اوپر آپ بورو کر رہے ہیں جس ڈیڈ کے اوپر آپ لینڈنگ کر رہے ہیں ہوں گے اس ڈیڈ کے اوپر چلنے کا بھائی آج میں نے اتنے کا لون لیا اتنے ڈالر میں اتنے کی میں نے بورنگ کی ہے اتنے یورو میں وہ آپ کا ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی یہ میری جو ہے فورن کرنسی ہے اور میری فورن ٹرانزیکشن جو ہے ٹیک پلس اس دن ہو گئی ہے یہاں آپ ایسٹ ڈسپوز آف کر رہے ہیں اپنی لیابیلٹیز ٹرانٹیکشن ہوگی پھر ہم اسے کیا کریں گے ٹرانسلیٹ کریں گے ہم اس کو آپ کی ریپورٹنگ کرنسی میں جو ہے وہ کیا کریں گے لکھ رہے ہیں ہوں گے اس ڈیڈ کے لیے اس کو سے اور اٹھ کریں گے لیسے اٹھ کریں دائزرہ دائزرہ نے ڈیڈیڈ دیگ رہے ہیں دائزرہ موسیقی 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 لگیا پتہ لون لے لیا فوراں گیا پتہ بھائی ایوٹ تو ہو گیا ٹھیک ہے یا ایسٹس کو بیش لیا یا ڈیوڈین پیمنٹ وغیر کر دی یہ ایوٹ ہے اب ایوٹ انکر ہو گیا اب ہم نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے انیشلی تو کب کریں گے ریمیمبر اب میں یہاں پہ ہائیلائٹ کرتا ہوں اور آپ نے اس کو شورٹ نوٹس پر لکھ لینا ہے آپ لیے کرنسی مست بی ٹرانسلیٹڈ ایٹ سپورٹ ریڈ ڈا ڈیڈ آف ٹرانسیکشن کیا کہتا ہے بھائی جان جس دن ٹرانسیکشن ہوگی اس دن کے اوپر جو سپورٹ ریڈ ہے اس ڈیڈ کے اوپر آپ نے ٹرانسلیٹ کر کے لکھنا ہے اس ڈیڈ کلیر اب ہم جب انیشل بات کریں تو میں آپ کو یہ ہم ڈسکس نہیں کر کے آئے سلائٹ نمبر چوبیس ہے یہ دیکھیں ہماری ٹرانسیکشن ہوئی تھی اب پاکستانی کمپنی سالس ٹرکش کمپنی اور اس دن ہمارا ایکسچینج ریڈ ہم نور پہ تو ہم نے انیشلی اسی ریڈ کے پر لکھا تھا اور ہم نے آگر جاک کے لیٹر ڈسکس بھی کیا تھا کہ ہمارا سپورٹ ریڈ کیا ہوتا ہے کہ جس دن ٹرانسیکشن ہو رہی ہے جب ہمارے ٹرانسیکشن ہوگی ڈیلیوری ہوگی جو بھی ہوگا وہ ہمارا کیا کہلائے گا سپورٹ ریڈ کہلا رہا ہوگا تو وہ ہی کہہ رہا ہے کہ جب ہماری ٹرانسیکشن ہوگی ہم کس پہ ریکارڈ کریں گے جو ہمارا ریڈ ہوگا وہ ہم لے کے چل رہے ہوں گے اگر کمپنی ملٹیپل چیزیں پرچیزیاں سیل کرتے صبح تو بہت شام کیا تو اس دن کا جو ایوریج ریڈ ہوگا وہ ہمارا کیا ہو جائے گا اس ٹائم پیریڈ کا وہ کسیڈر ہو رہا ہوگا کب جب آپ کا ایکسچینج ریڈ فلکچویڈ نہیں ہو رہا اگر ایکسچینج ریڈ فلکچویڈ ہو رہا پھر تو ہم اس کے فلکچویشن جو ہے وہ لے کے چلیں گے تو کیا کر سکتی انٹیٹی ڈیمیمبر کہ انٹیٹی ٹرانزیکشن کو سپورٹ ریڈ پی رکارڈ کریں اور اگر مہینے میں روز سیلز کر رہی ہے اور فلکچویشن بھی نہیں ہے فون کرنسی کے اوپر تو ویکلی ایکسچینج ریڈ نکال کے یا ٹین ڈیز کا ایکسچینج ریڈ نکال کے اس کے اوپر بھی آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں ہمارے ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ہم کیا کریں گے اس کو ریکارڈ کر رہے ہوں گے is that clear now read this پھر ہم آگے چلیں نہیں نہیں موسیقی جلدی ریڈ کریں پھر آگر چلو ہے موسیقی 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 اگر چلیں موسیقی موسیقی سوال پڑے سر آئے والا ہم اس کو سوال کرتے ہیں میں بھائی کلیر بول رہا ہوں میری آواز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مہین میری آواز میں مسئلہ ہے کوئی ذلکرنین میری آواز میں کوئی مسئلہ ہے آئیشہ میری بات میں کوئی پروبلم آ رہی ہے دوست آپ کے انٹرنیٹ کا مسئلہ آ رہے ہیں سوال ریڈ کریں میں نے سوال ریڈ کرنے کو کہا ہوگا تو میں نے پڑھنے کیلئی کہا ہے نا سوال ریڈ کرو تو میں سائلنٹ ہو جاؤں گا جب میں اجھر دیکھ رہا ہوں ایسے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ میرے دوسرے لیپ ٹاپ کے اوپر یہ کھلا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں آپ کے وہاں پہ کمنٹس جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ کوئی بندہ بات تو نہیں کر رہا میں آپ کو بھی تصویر بھیجتا ہوں یہ دیکھیں تو میں یہاں پہ آپ کے دوسرے لیپ ٹاپ کے اوپر کمنٹ پڑھ رہا ہوتا ہوں اور یہاں میں آپ کے اس مین کے امپیوٹر کے بھر کلاس کروا رہا ہوتا ہوں تو میں اجھر دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کو کمنٹس پڑھ رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں کر سوال تو نہیں پوچھ رہا اس لئے میں نے سوال پڑھنے کر دیا اور میں چپ کر کے آپ کو سوال دیکھ رہا ہوں تو کسی کا سوال تو نہیں آ رہا موسیقی موسیقی و موسیقی سوال پڑے نا میں سوال کرواتا ہوں میرے بھائی میں سوال کرواتا ہوں کیوں فکر کر رہے ہو موسیقی 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 اب دیکھتے ہیں کہتے ہیں پاکسن کمپنی اوپی ایس ایس فنکشنل کرنسی اس نے بتا دیا کہ اس کے فنکشنل کرنسی کیا ہے پی کے آرہے ہیں ہے آسٹرلینڈ ڈالر اینڈنگ اون 31 دسمبر اس کا ایڈنٹ کیا ہے 31 دسمبر ایڈ بائی گوڈس ٹوانس اسٹریلین سپلائر اوپیڈ سپلائر سے گوڈس قرید رہی ہے with the australian dollar as its functional currency کہ جہاں سے خرید رہی ہے ان کی currency کیا ہے فنکشنل australian ہے ان 1 دسمبر 2016 inviced in australian dollar 10,000 اس کو جو invice ملی ہے وہ 10,000 dollar کے ملی ہے it also buys again from the same supplier on 10 دسمبر 2016 inviced in as 7,000 dollar کے ملی ہے the australian supplier will eventually paid in March 2017 آپ اس کو pay کریں گے مارچ 2017 میں exchange rate 1st دسمبر کو 110 کا 10 دسمبر کو آپ کا exchange rate آ رہا ہے 112 کا ہم نے ان کی جنرل انٹریز جو ہیں وہ پاس کرنی ہے تو آپ کی currency کیا ہے پکر خرید کس میں رہے ہیں ڈالر میں لیے ہم اس کی انٹری پاس کریں گے دیکھیں جی آپ کے پاس آگے date 1st ڈسمبر 1st ڈسمبر 2016 کو جب آپ نے purchases کی تو آپ کا purchases account جو ہے وہ debit ہو گیا اور payable account جو ہے وہ آپ کا credit ہو گیا اب آپ نے کتنی نہیں تھی 10,000 at that day آپ کا sport trade کیا تھا 110 ہمیں پتا ہے جب ہماری transaction incur ہو جائے گی ہم اس date کے sport trade کے انتری ریکارڈ کر لیں گے ہم نے inventory account debit کر دیا because americans rupees ہے اور trade payable جو ہے وہ ہمارا کیا ہو گیا edit ہو گیا اگلی purchases کی ہیں 60% کی rate ہمارا change ہو گیا ہم نے جو ہے اس rate کے مطابق اپنی purchases اور اپنا trade payable جو ہے وہ record کر لیا ہے is that clear to everyone یہ clear ہے اچھا جی subsequent reporting subsequent reporting کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے یہ transaction record کر لی اب still بعد میں آپ کا payable بھی بڑا ہوا ہے یا آپ کا receivable بھی ہوگا اب بعد میں ہم نے کیسے اس کو لے کے جانا ہے اب بعد میں دو events ہیں incur کریں گے یا تو ہم wait کریں گے اس transaction کے clear ہونے کا مطلب ہم اس کو pay کر دیں یا ہمارے پاس year end آ دے گا اب ہم نے reporting کرنی ہوگی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لے کر چلنا ہے اس کے لیے نا یہ چھوٹا سا table ہے اچھا ابھی جو میں نے بات کی ہے subsequent reporting والی اس سے پہلے اگر میں اس کے اوپر آؤں میں آپ سے یہ example دیکھوں یہ example ہم نے discuss کی تھی تو کیا ہم نے subsequent reporting نہیں کی تھی کی اوپر اب ہم نے دیکھا تھا اب آپ خود دیکھیں خود دیکھیں جو first December کو entry ہوئے یہ والی that was on sport rate آپ نے initial ignition کر لی اس rate کے اوپر اب بعد میں ہم اس کے کر رہے ہے subsequent measurement میرے پاس year end آ گیا میں نے دیکھا year end میں exchange difference آ رہا ہے میں نے نکالا اور یہ gain یا loss جو record کر لیا اور جب real payment ہوئی ہے تب بھی exchange gain lost ہے record ہوا یہ example آپ لوگوں کو یاد ہوں نے کی initial اب اس example کی base پہ ہم چلتے ہیں اور ہم آگے discuss کرتے ہیں دیکھیں پہلی category assets liabilities اور ہم دیکھتے ہیں monetary items کی جو settled ہو گئی مطلب کیا payment ہو گئی یا receive ہو گئی یا تو ہم لیں گے exchange rate date of receipt یا payment اس کے لئے reference میں واپس جاؤں گا یہ دیکھو ہم نے کیا لیا تھا جب 27 january کو payment receive ہو گئے تو اس کا rule کیا ہے کہ جب آپ کو payment مل جائیں یا جب آپ payment کر دیں اس دن کا exchange rate جو ہے وہ ہم کیا کریں گے لے کے چلیں گے اور جو gain یا loss ہو گا وہ ہم کس میں record کریں گے profit and loss account record کریں گے اور اس گر سے اگر میں چلوں تو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا اب ہم نے بلکس standard نہیں پڑھا تھا bank debit debtor credit اور exchange loss جو ہے میرا profit ہے تو آپ کو یاد ہو یہ دیکھیں یہ example جو ہم یہاں پھر discuss کر رہے تھے اب یکم کو transaction ہوئی 31 year end ہو گیا اگلے سال payment ہوئی ہے تو year end کے ہو گا اس کے مطابق ہم اس کو recognize کریں گے اور ہم اس کو profit and loss account میں record کریں گے یہ جو دو باتیں ہیں subsequent reporting کی یہ clear ہے ہم یہ کلیر ہے اب ہمارے پاس یہ والی that is non monetary items carried at cost دہان سے سنیے گا اس کے بارے میں دہان سے سنیے گا دہان سے کیا مطلب ہے اس کا آپ investment property record کر کے بیٹھے ہوئے ہیں cost model کے اوپر آپ IAS 16 جو ہے وہ record کر کے بیٹھے ہوئے ہے cost model کے اوپر بے شک foreign exchange کے اوپر ہے foreign rate بے اوپر ہے نہ تو آپ اس کو retranslate کریں گے اور ان کے اوپر IAS 21 کوئی اگرنائز نہیں ہوگا جیسے آپ کے contract assets ہو گئے ہیں ان کے اوپر یہ ہم اگرنائز نہیں کریں گے clear ہے یہ چیز رکھے گا IAS 40 IAS 16 جو پڑھ گیا جو اس لئے میں old example دے رہوں اگر آگے ہم leases کی example بھی دیں گے in other word میں آپ کے پاس یہ لے کے آتا ہوں یہ دیکھو deferred government grant آپ کی non current ہے آپ کی non monetary ہے اس کے اوپر foreign exchange apply نہیں ہوگا جو provisions ہیں جو advance from customer liability ان کے اوپر apply نہیں ہوگا جبکہ share capital reserve وغیرہ ہوں گئے non monetary items کے طور کے اوپر treat ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر apply نہیں ہوگا پھر PPE under cost model apply نہیں ہوگا investment property under cost model apply نہیں ہو رہا ہوگا تو یہ cost کے اوپر record کرو اب اس میں biological asset بھی آپ کے آ جائیں گے اس میں آپ کے is 40 آ جائے گی under fair value model آپ کا is 16 under re-valuation model آ جائے گا یہ والے asset ان کو جس دن آپ re-value کر رہے ہو جس دن آپ fair value recognize کر رہے ہو اس دن کا exchange rate جو ہے record کر گے اور وہ کیا ہوگا وہ جو gain یا جو loss آئے گا آپ اسے کیا کریں گے آپ اس کو record کریں گے مطلب اگر آپ کا is 16 is 38 ہے اس میں re-valuation gain ہوگا تو other comprehensive income part بنتا ہے جس کا part بنتا ہے other comprehensive income re-valuation surplus کا تو اگر کوئی ایسی property ہے جس کا سرپلس ہوا ہے تو remember اگر آپ نے exchange rate کا difference آیا ہے وہ exchange rate بھی کس کا part بنے گا revolution surplus کا part بنے گا جیسے is 40 میں آپ اس کو record کرتے ہیں fair value کے اوپر پتے ہیں fair value gain loss کا part بنتے ہیں اس میں exchange rate gain loss ہوگا بھی کس کا part بنے گا profit loss account کا part بنے گا تو یہ اس پورے chapter کا سب سے important سب سے زیادہ اہم اور crux ہے کہ سب سیکونٹ reporting ہم نے کیسے کرنی ہے یا retranslate کیسے کرنا ہے اور خاص طور پر جو non-monetary items کن پر نہیں apply ہوگا وہ ہم نے دیکھنا ہے اور خاص طور پر وہ ایٹم جو record کر رہے ہیں ان کا loss کہاں پہ جائے گا یہ چیز ہم نے یہاں پہ دیکھ نیا ہے تو یہ سکرین یہ لے کے اپنے گروپ پہ شیئر کر دیں اگر یہ آپ کے سامنے ہے یہ سامنے ہے تو remember آپ کا فر ٹوب میں کوئی بھی سوال آجے آپ آجے اس ٹیبل سے سوال ہو جائے گا آپ کہتے ہیں اگری کلیٹر چل رہے ہے اس پہ اپلائے ہو جائے گا آپ ٹی سی سی ون کر رہے ہیں یہ پلائے ہو جائے گا تو یہ ہر جگہ اپلائے ہو جائے گا تو اس ٹیبل کا سکرین شور لے لیں اور اس کو دیکھ سکرین جی جناب لے لی ہیں اس پر کچھ انفیشن ہے تو بتائیں میری ساری ڈسکشن جو ہے پوری ہو گئی ہے ہم اس کو لے کے چلیں گے اس پر کچھ انفیشن ہے 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 آپ جا فرینیاں خاص طور پر گرانڈ چاہے ایسٹس ریلیڈ کر رہی ہو چاہے گرانڈ جو ہے وہ آپ کی ریلیڈ کر رہی ہو آہ انکم سے آپ اس کو ڈیفرڈ گرانڈ کا پارٹ نہ دیں اور یہاں بھی ہم ڈیفرڈ گرانڈ اگر فیر ویلی پہلے میر کی ہو پھر بھی اس لیٹ پہ دیکھیں اگر آپ کا فیر ویلی موڈل ہے پھر تو اس لیٹ پہ چلے گا نا آپ کا آپ نے ایڈاپٹ کر لیا ہے آئی ایس 40 کو کہ آپ سے چلیں گے فیر ویلی موڈل کے اوپر تو پھر آپ اس کو فیر ویلی بھی ریکارڈ کریں گے اگر چلیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ان ایکزیمپل سے سمجھتے ہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اب ایکزیمپل سے فوکس کیجئے گا تاکہ ہماری ساری چیزیں ہو جائیں کہتا ہے پاکستانی کمپنی سیل گوڈس to a customer in saudi arabia for 72000 سعودی ریال on 12 سپتمبر when the exchange rate was 42 روپیز پر ریال مطلب ایک ریال کتنے کا تھا 42 کا اب دیکھو ہماری کب ٹرانیکشن ہوئی ہے 12 ستمبر کو تو ہم اس کو ریکارڈ کریں گے سپورٹ ریٹ کے اوپر تو سیلز کی ہیں ریونیو جو ہے وہ ہمارا خورے کریٹ کتنے کی بہترہ ہزار کی کیا ریٹ تھا 42 کیا آجائے گا میرا 3.02 ملی ہے اس کا آنسر آجائے گا اب یہ چونکہ ریسیو نہیں کیا ہمارے کیا بن گے ریسیو جہاں وہ ریکارڈ ہو رہے ہوں گے پھر ہیں 19 سمبر آپ کو اماؤنٹ مل گئی جب آپ کو اماؤنٹ ملی تو آپ کو اماؤنٹ ملی ہے 44 کے حساب سے جب آپ کے پاس بینک میں پیسے آئے تو بینک میں پیسے آئے 44 into 72 ہزار تو بینک تو آپ کا ڈیابیٹ ہو گیا 3168000 سے آپ کے ریسیوے بسو سے 3024000 سے یہ آپ نے کیا کر دیئے کردیئے اور باقی جو ڈیفرنس ہے ڈیٹ ایس جور ایکسچینج گین یہ کہاں ریکارڈ ہوگا پروفیٹ اور لاؤس اکاؤنٹ میں ریکارڈ ہوگا کیا ہم نے چپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی اس چیز کو سمجھا نہیں تھا کہ انیشل ٹرانس کیسے ہونی ہے اور سبسیکونٹ ہم کس طرح لے کے چلیں گے ایک کوئی ڈیمپل دیکھتے ہیں پاکستانی کمپنی 내 سبسیکونٹ میسے والاکنیکشوری اجاز اسے ڈالر ہے اور سمجھتے ہیں داسہ بارے ہٹھیکیڈ سپلائر ایونچلی بھی پیڑن دماغ دوزہ سترہ ایکسچینجڈ ڈ اوور ڈا پیڑن آر فرس دسمبر کو اکدس ہے اکتیس دسمبر اکسو بارہ ہے یہ بتائیں اب دیکھیں جب ہم نے لیا جب ہم نے بائک کی ایڈ ڈائٹ ڈے ہم اس کو کس کے اوپر ریکارڈ کر لیں گے جو ہمارا سپورٹ ریٹ ہوگا ہم اس ویلیو کے اوپر اس کو ریکارڈ کریں گے تو فرس دسمبر سا ریٹ ہے ون ٹین ہم نے انونٹری پرچیز کی ہے تو کیا کریں گے نہیں ہمیں پتہ ہے ایک دس کی ہے دس ہزار ڈالر آجے گا ملٹیپلائے کریں گے تو میرا انونٹری پرچیز جو ہیں ون پنڈ ون ملین سے ڈائبٹ ہو جائیں گی اور ٹریڈ پیبل جو ہیں وہ ون پنڈ ون ملین سے کیا ہو جائیں گے ہو جائیں گے یہ ہم نے ریکارڈ کر لی اب جو کہ ابھی سیٹل نہیں ہوئی یہ کیا ہے انسیٹل یہ کیا ہے ایک تو ایٹم منیٹری ہے دوسری کیا ہے انسیٹلڈ ہے اب آگیا ایئر اینڈ پر ہم اس کو ریپورڈ کریں گے اب ہمارا کیا ہے ایک سو بارہ رپے اب ہم دیکھیں گے بھائی جان یہ تو ہم نے کتنے کا ریکارڈ کیا تھا ایک دس کے اوپر میرے خیال تھے میں نے ون پنڈ ون ملین پی کرنا تھا اب میں نے کر دیا ون ون ٹویل ملٹیپلائے بائے دس ہزار مجھے لگا پتا کہ بھائی جان یہ تو اتنے کا ہنچے ریکارڈ اب میں لوں گا ڈیفرنس میں نے کیا لیا ڈیفرنس لیا کہ میری اب لائیبیلٹی پہلے میں نے ایک دس سے ریکارڈ کی تھی اب ہنچے بارہ سے تو دو رپے کا ڈیفرنس آیا میرے پاس ٹو انٹو دس ہزار سے میری لائیبیلٹی انکریز ہوئی تو ٹریڈ پیبل میرے کیا ہو گئے کریڈ ہو گئے اور چونکہ اب مجھ زیادہ پی کرنا پڑے گا تو یہ ایکسچینج لاؤس جو ہے میرا پروفیلنڈ لاؤس اکاؤنٹ کا پارٹ بن جائے گا کیا ہم نے اس کو ریکارڈ کرنا مجھ زیادہ مجھ زیادہ مجھ زیادہ دیکھ لیرے یہ کلیر ہے اس اگزامپل پہ اب ہم دیکھتے ہیں وہ تو ہمارے مونیٹری آسٹ سے اب ہم آتے ہیں ایک پاکستانی کمپنی ہے اس نے ماشین لیے ہمارے جرمن سپلایر دو ہزار یورو ان فرسٹ مارچ کرنسی ہے یورو لیے ہے فرسٹ مارچ ون ایکسچینج جیٹ وز وان ٹوینٹی پر یورو پائے تھا اکتی سمبر ایکسچینج جیٹ وز وان ٹین یورو ایکسچینج جیٹ وز نوٹ پیڑ دہ جرمن سپلایر اینی او دا منی ایسی پیابل اور ابھی بھی یہ مونیٹری میں آئے گا پھر ڈیٹ اوڈ فور دا مشین دا مشینری ایس کریڈ ایڈ کسٹ لیس ایکیوملیٹیڈ ڈیپریسیشن اس کی ہم نے جنرل اینٹری پاس کرنی ہے سوال بڑھ کر سمجھ آیا موسیقی سمجھے بھائی جب کوئی ہے کلاس میں اب دیکھیں جب آپ نے مشین کری دی پیبل تھا پیزو آپ نے کیا نہیں آپ اس کو ریکارڈ کر لیں گے اس دن کے سپورٹ ریٹ سے ون ٹوینٹی کا تھا دو لاکھ آپ نے یورو پی کرنے تھے آپ مشین لے کے آگے پی پی جو ہے وہ آپ کے چوبیس ملین سے ٹیبٹ ہو گئی ہوگی اور پیبل آپ نے اپنے کریٹ کر دی ہوں گے یہ آپ کی انیشیل دگنیشن ہے جو کس کے اوپر ہوئی ہوگی جو آپ کا سپورٹ ریٹ تھا اس کے اوپر ہم نے کر لی ہوگی یہ کلیر ہے آپ لوگوں کو اب کوئی پیمنٹ نہیں ہوئی ایئرینڈ آگیا ایئرینڈ آگیا تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو ری ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا کیسے کریں گے ہم نے کہا بھائی جان ہم نے پیمنٹ کرنے تھی ون ٹوینٹی کے حساب سے اب ون ٹوینٹی کے حساب سے اگر ہم دو لاکھ یورو پی کرتے تو یہ بڑھنا تھا ہمارا چوبیس ملین لیکن اب جو پتا کیا جا کے ایڈ دا اینڈ ریٹس آف ون ٹین ہو گیا ون ٹین کے حساب سے اب ہم نے پتا کیا تو یہ بنا ہمارا کتنا بائیس ملین لائیبیلٹی اتنے پہ ریکار کی تھی میری اب لائیبیلٹی اتنے پہ آ رہی ہے تو بھائی میری لائیبیلٹی ریڈیوز ہو رہی ہے کتنے سے دو ملین سے میں کہوں گا بھائی پکڑ لو اس کو ادر پی ایبلز ہم دو ملین سے کم کر دیں گے اور ڈیابیٹ ہو جائیں گے اور یہ کس کی وجہ سے ہوئے ایکسچینجڈ کی وجہ سے تو یہ آپ کا کیا آ دے گا ایکسچینج یہ نہ جائے گا تو اس طرح سے ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہوں گے is dead clear موسیقی یہ clear ہے اس کے اوپر ہے ذرا سوال پڑھے ذرا سوال پڑھے سوال سمجھ آتے ہیں اب یہاں بھی ہم آ رہے ہیں نون منیٹری ایسٹ نمبر ون اور یہ کس کی اوپر ریکارڈ ہو رہے ہیں فیئر ویلیو کے اوپر ریکارڈ ہو رہے ہیں موسیقی 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 اس کا 31 دسمبر ہے they bought up property plot of land to construct its factory in بہرین on 1st اگست 2016 for 1 لاکھ بہرینی دینار the property was revalued to 120 بہرینی دینار on 31 دسمبر 2016 as permitted by IAS 16 یہ revaluation ہوئی ہے آپ سب کو یہ revaluation کی entry pass کرنا آسی ہے IAS 16 کے والی آسی ہے کیا ہوتی ہے entry بتائیں revaluation کی what is the entry upward revolution کی کیا ہوتی ہے rabbit acid red کیا ہوگا other comprehensive income اثر debit اور revaluation جو ہے وہ کیا ہوگا credit ہوگا very good اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر آپ نے 1st اگست کو land جو ہے وہ لیا land لیا آپ نے 1 لاکھ بہرینی دینار کا آپ کو لگیا پتہ آپ کا exchange rate کتنا ہے 275 ہے 1 لاکھ into 275 کیا 7.5 million کا آپ اپنی currency میں record کریں گے land debit ہوا اور bank account جو ہے وہ کیا ہوگیا آپ کا credit ہوگیا is red clear یہ clear ہے اب ہم آتے ہیں revaluation surplus کے اپنے اب اس نے بتایا کہ بھائی جان ہم نے اس کی revaluation کی ہے اور revaluation میں اس کے value آگئی ہے ایک لاکھ بیس ہزار کتنی آگئی ہے ایک لاکھ بیس ہزار year end پہ ہوئی ہے تو یہ تو اس کی value ہوگی new اور اس دن کا exchange rate کیا ہے 290 تو ایک 20 کو multiply کریں 290 سے کیا جواب آتا ہے درہ بتائیں now it will be reported at this value پکر میں initial آپ نے کتنے کی record کی تھی 27.5 million difference لیں گیا اب difference لیا تو increase ہو رہا ہے کتنے کا زافہ آیا 7.3 million کا 7.3 million سے آپ کا کیا ہو گا land جو ہے debit ہو گا اور آپ کی other comprehensive income چونکہ یہ re-evaluation surplus ہے یہ کیا ہو جائے گی آپ کی project ہو جائے گی یہاں پہ entry وہی جو ہم آرون پڑھ کے آئے ہیں ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے exchange rate impact جو ہے وہ ہم نے لے کر آنا ہے کیا کر na exchange rate impact back لے کے آنا ہے ہاں جی اس میں re-evaluation surplus exchange gain دونوں کٹھے آئیں گے جب آپ کا year end 31 December ہے 31 December کو re-value کریں گے why to re-value on 18 February آپ کا year end کا بنا وہ دیکھیں آپ نے اپنے year end کی اوپ re-value کر نی ہوتی ہے just for example آپ کی date of re-value ایشن ہے آپ اس پہ لے کے چلتے اگر دیکھیں یہ asset ہوتا cost value کے اوپر یہ asset ہوتا آپ کا cost model کے اوپر پھر تو exchange rate impact آنا ہی تھا exchange rate impact کب آ رہا ہے جب ہم اس کو re-value کر رہے ہیں re-value کریں گے date of re-valuation پہ جو date of re-valuation ہو گئے اس دن کی exchange rate impact ہو گا ہم نے وہ لینا ہے date of re-valuation پہ جو exchange rate impact ہو گا got it so آپ کے air end پہ for example اپنے re-value نہیں کیا کوئی impact نہیں آئے گا آگے چلے in other words آپ یہ gain کو اس طرح بھی نکال سکتے ہیں other working other کر سکتے ہیں جیسے property ہم نے organize کی تھی 1 lakh یہ ہمارے پاس آگیا 1 lakh بہرین دینار کے ہمارے پاس rate کتنا تھا 275 آپ کے پاس value آگے initial پھر ہم re-relation پہ گئے ہیں کتنا ڈیفرنس آیا ہم نے یہاں پہ لے لیا 20 دی اپ میرے پاس کتنے کی ہو گئی ہے 120 کی ہو گئی ریٹ کیا تھا 290 تھا 290 سے ہم نے اس کو translate کیا اب کتنی بنتی ہے 3480 کی بنتی ہے یہ جو اس کا ڈیفرنس آیا بیسیکلی ہمارا کیا ہوگا ہمارا re-valuation gain exchange gain ہم اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں کل ہم یہاں سے onward چلیں گے کل ہم اس کی مزید comprehensive examples جو ہیں وہ کریں گے اور کل ہم اس کے چند past papers جو ہیں ان کو discuss out کریں گے اور ہم اس کو wind up کر دوں گا اور کل اس کو wind up کرنے کی کل to end this chapter اللہ حافظ